موسیقی تو میں ملتمیس ہوں علامہ مولانا محمد شریف سیادی صاحب دامت برکات منابیہ سے کہ وہ اختتامی اور صدارتی کلمات جہے وہ بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری علمائی حلیت سلت محمد شریف سیادی صحبی 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 عرب اللہ عرب اللہ کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو محمد رہتے ہیں یا نہیں اور اگر محمد ہیں ویسری اسی بات ہے مان لیں اس لیے کہ یہ تکلیف جو ہمیں یہاں دنیا میں پہنچتے ہیں یہ بڑی معبومی تکلیف ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تکلیف جس کو عالم نظہ کہتے ہیں اس میں بھی اپنے محبوب عمت کے اتفاس وہ تشریف نہ دیں اور یہ جو حضرت فرما رہے تھے قبر میں جہاں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکیریں بہشتناک صورتوں میں قبر کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں یہ پریشان کن لمحات ہوتے ہیں ان لمحات میں انسان دیکھتا ہے کہ کوئی میرا معین و مددگار ہو کوئی میرا کارساد ہو کوئی میرے دکھ میرے درد کو بانٹنے والا ہو کوئی اس بہشتناکیفیت سے مجھے نکالنے والا ہو کسی لیے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی قبول میں تشریف نہ دیں کہہ میرے امتی گھرا نہیں تجھے اپنوں اور بیگانوں سب نے چھوڑ دیا تُو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا مجھے مالک نے رعوف کس لیے بنایا ہے رحیم کس لیے بنایا ہے ہماری قبر میں آ رہا ہوں کیا خوب فرمایا ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے اور بالکل شیخ المحقے کی شاہ عبدالعاق محمد اسلیبی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ نفسوں کی تضیمانی کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ موت جس میں یوسر الحقیب موت ہی وہ واحد سیڑی ہے جو محب و محبود دونوں کو آپس میں منا لے باہتا ہے تو آسد اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بحشتِ تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اور وہ قبر جو تاریخ ترگڑا ہے دیکھنے اس صورت کی شوائیں وہاں نہیں پہنچتی چاند کیا وہاں اپنی شوائیں پہنچائے گا وہ سراج و منیر ذات اس تاریخ ترین آگ کی قبر کو روشن اور نبت کرنے کے لیے اس میں تشریف لگی ہے تاکہ آپ بحشتِ قبر سے محفود رہیں اور آج سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں شیطان آپ کا کیا بگاڑے گا اگر آپ اہلے ایمان ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو پہلے موجود ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ جب ایماندار آدمی کی قبر میں نقی رہی لاتے ہیں اسے اٹھا بٹھاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ نمازِ اصیر کا ٹائم جا رہا ہے اس کو رات کو دفن کیا جاتا ہے یا دن کو دفن کیا جاتا ہے صبح دفن کیا جاتا ہے یا شام کو دفن کیا جاتا ہے جس وقت اسے سپردے خواہ کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو اس کے لیے نمازِ اصیر ہی کا ٹائم اور اس پر میرے شیخ شیخ حضرت کبرہ شیخ المسلمین خاندہ کمر الدین صاحب سے آرہی حکمت اللہ تعالیٰ لارہی فرمائے کبھے تھے کہہ رہے نالے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر میں تشریف لارہی ہوتے ہیں تو دور سے امتی دیکھتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ ٹھیک جاؤ میں نمازِ اصیر ادا کروں نکیرین اسے اجازت دیتے ہیں اور اس نسنا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو جاتی ہے کہ اسے نکیرین کو جواب دینے کی فرصت کہاں ہوتی ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دس مقامات پر اس حدیث کو مختلف احباب قائم کر کے لاتے ہیں صرف ایک مقام پر تین جملے انہوں نے تحریر فرمائے ہیں جس میں من ربوں کا مادینوں کا مان کنت تقبول و فی حق حاضر و جل ورنہ صرف ایک ہی جملہ استعمال فرمایا ہے اور مختلف احباب قائم کر کے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے معبوب نے اشارت فرمایا کہ اے لوگو تمہیں میرے بارے میں آزمایا جائے گا اے لوگو میرے بارے میں تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا اے لوگو میرے بارے میں تم لوگوں سے پہچان کرائی جائے گی اور آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ اہل ایمان ہیں پوری زندگی اس ذات کو دیکھنے کے لیے تڑکتے رہی ہیں اور یہ آزومیں کرتے رہی ہیں کہ بیداری کی عالم میں نے صحیح ہے مالک عالم رویان نے بھی مجھے اس ذات کو دکھا دے تو جب وہ ذات آپ کے سامنے آئے گی تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے نہیں پہچانیں گے آپ تو وہاں موقع روچھے گے کہ برکے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے میں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کو اب طریقہ یا نہیں مان رہا کہ میں کس انداز میں گفتگو کروں اور کس آپ تک آپ کو سمجھاؤں چونکہ وقت پہلے جواب دے چکا ہے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں اور میرے ذہن میں بہت سارے انہوں کے بلا شیخ علیہ السلام والمسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے پہلے گھوم رہی ہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے یہ تقیار کیا جاتا کہ آپ نے حضرت خانہ کا مجھے صاحب سے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ارز کرنا ہے صرف ایک بات ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اس ذات سے محبت کرنا سیکھ ہوئے جو ذات آپ کی محبت کی ہر جگہ پر لاج رکھے اس دنیا نے بھی لاج رکھے گی اور وہ ذات قبر میں بھی لاج رکھے گی وہ ذات حشر نے بھی لاج رکھے گی اور کبھی آپ کو چھوڑ کر کہ آپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں کہ میں کس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جس وقت تک میرا کوئی ایسا امتی بھی کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے سطر میں سے کہ برابر بھی محبت ہے تو جنت میں نہیں جا چکا ہوگا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مسلم شریف میں ایک ایسی روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ حدود و حدود کے ساتھ جنت میں یہ امت کو بخش دیا جائے گا تو میں پھر سر سجدے میں آکا کریں گے اللہ کریم کی ذات اشارت فرمائے گی کہ اے میرے محبوب آپ کیا چاہتے ہو ہم نے تو تمام اہل محبوب بخش دیئے ہیں اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اہل محبوب بخش دیئے ہیں تو آر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے مالک وہ جو دونی میری امت کی بخشت فرمائی ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ فرمائی ہے میں اب چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی منکار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ محمد الرسول اللہ کہا ہے تو میں نے دنیا میں ہوں نہیں یہ خوش خبری سنا دی کی کہ منکار لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا پھرے میرے مالک ان کے لئے بھی کرت سپا محبت اپنے سینوں میں بسا لے اگر جن محبت سے خالی ہیں تو آپ اللہ کریم کی ذات وہ بھی ناکابلے قبول ہیں وہاں سارے فیصلے محبت پر ہونے ہیں سبحان اللہ اور اس ذات کی محبت کو اللہ کریم کی ذات نے اپنی مخبوق میں تقسیم دیا ہے جیسے اپنا محبوب بنایا ہے کوئی محب اپنے محبوب کی محبت کو تقسیم نہیں کرتا یہ واحد محب ہے جو اپنے محبوب کی محبت کو تقسیم کرتا ہے فرمائے آئے ارے احمقو ارے نادانو میرے محبوب سے محبت کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کا صلاح تم لوگوں کو یہ دوں گا کہ تم ہی بھی اپنا محبوب بنا لوں گا اے اللہ میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے اشارت فرمایا کہ یقبو ہوں میں یقبو نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں رجے کریم محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کریم کی بار اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتی ہے پاکر دعوالا ماشاءاللہ وہ اگر اپنے مند کے اندر جھانکے کہ کیا وہ ایمان کے تقاضیوں کو بھورا کر رہا ہے تو یقینا جواب نفی میں آئے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور ان اعمال سے جو ہے وہ نظریں نہ چوائیں جن کے کرنے کا ہمارے رد لیں اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلوں کے اندر سے نفاع کو ختم کر دیجی کیونکہ اگر دلوں کے اندر نفاع کو آجائے ریاقاری آجائے دھخلابہ آجائے تو ساری عبارات بیکار رائے کا چلی جاتی ہیں اور اگر دل کے اندر پیار محبت اخلاص ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ آجائے تو پھر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو کر جو ہے وہ تمہارے آگے سامنے جو ہے اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لئے موجود ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپس میں اللہ کی رضا کے لئے محبت کی اور حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائی کی توفیق عطا فرما ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہو جائیے اور دو شئر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حقوق اللہ علیہ وسلم کے لئے جس کے صدقے ہمیں دین کی دولت ملی جس کے صدقے یہ رو گئے نہ مارے ملی جس کے صدقے یہ رو گئے نہ مارے ملی اس وفیلے کی رفاں پہلاں وہ غذاب نوشتاں جانی رہنہ پہلاں اس وفیلے اور کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بے جے سب ان کی شوقت پہلاں خون سلام مجھ سے جدمت جانی رہنہ پہلاں خون سلام شہر بز میں بے آیت بے رہنہ پہلاں بے صلاح وصلاح علیکہ یا سیدیٰ یا رسول اللہ رہیک واس حواتی بے راجات بے رقی بے رسول اللہ